اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کے مائنڈ میں جو بھی سوال آرہے ہیں وہ آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے کہ اتنی مہنے سے میں ہوں عزیفہ نے یہ ویڈیو بنائی ہے نا اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب آج میں آپ کو نہ سٹارٹ سے عزیفہ کی ایکسرسائز بتاؤں گی کہ ہم نے شروع کیسے کی تھی اور کون کونسپ فائنٹ سے اس میں تھوڑی سی ٹرکس بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو ویڈیو سٹارٹ کر کے جو ایکسرسائز میں ابھی آپ کو نہ بتانے لگی یہ ہم دو سال سے کروا رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے یہ والی چھوڑی نہیں کروا رہے ہیں ابھی تک ایک بہت اہم بات جو میں آپ کو سٹارٹ سے ہی بتا دوں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے بیبی کو غور کرنا ہے کہ آپ کا بیبی کا پوسچر کس طرح رکھتا ہے بازو آپ کا بیبی اسی طرح رکھتا ہے اور ہاتھ جو وہ بند رکھتا ہے تو پہلے آپ نے یہ اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے صدی یہ ہے جیسے آپ کا بیبی اپنا پوسچر رکھتا ہے اپنی بوڈی کے پاس رکھتا ہے آپ نے اس کو الڈ کروانا ہے جیسے ازیفہ جو ہے نا وہ اپنے بازو جو ہے نا وہ ایسے نہیں رکھتا ایسے نہیں رکھتا ہے ایسے نہیں رکھتا ایسے رکھتا ہے بلکل ساتھ جوڑ کے اس طرح مومنٹ کرتا ہے اس طرح بلکل مومنٹ نہیں کرتا تھا تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میں پہلے آپ کو ہاتھوں کی بتا دیتی ہوں ازیفہ آپ تو گریپ کرنے لگ گیا ہے پہلے بلکل مٹھ کے بند کر کر رکھتا تھا تو آپ نے یہاں کلائی سے پکڑ لینا ہے آرام سے پیار سے جو اس کے اس طرح فنگرز ہیں نا اس کو آپ اپنے تھم سے اس طرح کرنا ہے اور یہ ایکسرسائز نا آپ نے دس ٹائم کے لیے کرنی ہے تو آپ نے آرام آرام سے پیچھے تک فولڈ کرنا ہے اس طرح کرنی ہے پیچھے تک فولڈ کرنا ہے اور یہ دس ٹائم کے لیے کرنی ہے دن میں آپ تین سے چار بار بھی کروا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں لیکن پیار سے اور دوسرا پوائنٹ جو آپ کو میں بتانے لگی ہوں وہ آپ نے ایل بو سے تھوڑا سا اوپر کر کے پکڑ لینا ہے یہ جو جوڑ ہے نا اس سے تھوڑا سا اوپر پکڑ لینا ہے اور اس طرح ہاتھ پکڑ کے نا اس طرح کر کے آپ نے اندر کی طرف اس طرح فولڈ کرنا ہے باہر کو لے کے آنا ہے اس طرح فل اور اندر کو فولڈ کرنا ہے پیچھے کو لے کے جانا ہے اس طرح فل اندر کو فولڈ کرنا ہے اس طرح پیچھے کو لے کے جانا ہے اندر کو یہ دس ٹائم آپ نے یہ کرنا ہے تیسرا پوائنٹ سے یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے کندے سے پکڑ لینا ہے آرام سے اور فل بازو کھولنا ہے اور اس طرح اوپر کو لے کے جانا ہے آرام آرام سے فل بازو پیچھے نیچے کو لے کے جانا ہے پھر فل بازو اوپر کو لے کے جانا ہے پھل بازو نیچے کو لکے جانا ہے پھل بازو اوپر کو لکے جانا ہے اور آرام رام سے کرنا ہے ایک تم سے تیز بلکل نہیں کرنا اگر بچہ آپ زور لگائے بھی کھینچے بھی تو آپ نے پیار پیار سے اوپر کو لکے جانا ہے شروع شروع میں پھر تھوڑا سا آپ تیز بھی کر سکتی ہے اس طرح اس طرح یہ ہوگی ہماری ہاتھ کے اور ایلو کے اور پھل بازو کے ایکسسائز یہ پتا دیئے اب میں آپ کو لیکس کے پوائنٹس پتا دیتے بازو میں اور گرڈن کے ایک سائٹ کو کھچے اب پتہ نہیں چل رہایا کہ کس طرح میں کھے ٹھولڈ کر کر رکھتا تھا الٹا کر کے دیسے میں آپ کو دخوا رہی ہوں جو لیکن تنگ میں کھچے بلا میں تنگوں کھجائے فیل نہیں ہواوا یہ وہ اوپر پھرٹھ ہیں یہاں سے سارے یہاں تک اوپر دیتے میں کھچ تھے جو ہے وہ وہ پینی تانگیں کروز میں رکھتا تھا اس طرح کرکے اس طرح تانگیں رکھتا تھا آپ نے سیزر کی طرح اس طرح نا اس طرح رکھتا تھا اور فرہ ایک تانگراص سیدھی رکھتا تھا ایک ٹانگ فولڈ کر کے رکھتا تھا تو ایکسرسائز اس طرح کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ والا کروانا ہے یہاں سے پکڑ لینا ہے یہاں سے ایسے ایسے فولڈ کرنا ہے پھر فول ٹانگ سیدھی کر دینا ہے فولڈ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ہاتھ رکھنا ہے اب پاؤں کی ایکسرسائز میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں زیفہ جو ہے نا وہ پاؤںڈ ڈروپ کر کے رکھ جاتا اس طرح فولڈ کر کے نیچے کو رکھتا تھا اس طرح اس کے پاؤں تھی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بچہ جس طرح پوچچر رکھے آپ نے اس کے اُلٹ کرنا ہے یہاں سے یہ حزیفہ جو پاؤں اس کے ٹیڑے ہونا شروع ہو گئے تھے جب ہم ایکسرسائز اس کی نہیں کرواتے تھے تو آپ نے کرنا کیا کہ بچہ نیچے کو پاؤں فولڈ رکھتا ہے اس طرح کر کے تو آپ نے یہاں سے یہاں پہ ہاتھ رکھنا ہے جیسے یہ اور یہ تھم جو آپ نے اوپر رکھنا ہے اس طرح کر کے اور نیچے رکھتا ہے پاؤں آپ نے اس طرح بیک کو پوچھ کرنا ہے اور پانچ سیکنڈ کے لیے دو سیکنڈ کے لیے اس کو یہاں پر پوچھ کر کے آپ نے یہاں رکھنا ہے یہ ٹانگ سیدھی رکھنی ہے اور اس طرح بیک سائیڈ کو پوچھ کر کے آپ نے پاؤں سیدھا ہونا چاہیے ایڑی نیچے لگی ہونی چاہیے اور پاؤں بلکل سیدھا ہونا چاہیے یہ ٹانگ بھی سیدھی ہونے چاہیے اور پوش کر کر رکھنا ہے اس طرح اور پھر اس طرح اس طرح آپ نے کرنا ہے تھوڑی دیر کے لئے پوش کر کر رکھیں ایک دو بار پھر آپ نے اس طرح مومنڈ کروانی ہے تاکہ بچے کی جو ٹانگ ہے پاؤں ہے وہ اس کی کھچاؤں ختم ہو جائے اس طرح کر کے ایک اور پوائنٹ میں آپ لوگوں کو قابلت ہے کہ پاؤں اس طرح رکھتا تھا ٹانگیں فولڈ کر کے رکھتا تھا ایک ٹانگ اس طرح رکھتا تھا تو آپ نے جو اس کا ڈر ختم کرنا ہے نا تو آپ اسی کو ٹانگیں بلکل سیدھی کر لینے ہیں کسی کو ٹانگ پکڑا دیں یہاں پہ ہاتھ رکھیں آپ نے اس طرح دور لے کے جانا ہے ٹانگ کو جہاں تک جا سکتی ہے نا وہاں تک لے کے جانا ہے اور آہستہ آہستہ شروع میں فول کھولنے ہیں آپ نے ٹانگ فول کھول دینے ہیں اس طرح کر کے جانا، ایک سکتی ہے دوسری ٹانگ کو بھی اپنے سے طرح کرنا ہے اس طرح آپ نے اپنا سکتی ہے آہستہ کر کے ایک سکتی ہے میں یہ۶ ٹانگ کو بھی اس طرح پاؤں رکھ لیتی ہوں اجھ اس طرح کر دیتی ہے بچہ روئے کھو بھی بہت زیادہ روئے کھو لیکن آپ نے پیار پیار سے کہا ہے اب اپنے کیا کیا فارش rip ارّسو بچوں نے آن کرошано اس طرح پانرو پانجوا ہے اس طرح پانے بچوں ڶ Khull خلال کرنا گروہ کرنا ہے خلال کرنا ہے بچوں جب مفزٹا ہے لیکن لے آپ نے یہ اجتے ہرگائی دس ٹائم اجتے ہرگائی ہے تو آپ طاقت موotsتidents پانے بچوں masculinity کرانی اجتے ہرگائی درا۔ ا شروع زور لگا گا لکھیں گے مولانتúsica ٹانگ فلڈ رکھا کر اور بنتے والا نیا تو اسے م Aeractitude بد ہو یا وہ اسی مرفو رکھا دے سیدھ کر دیے پاؤں سیدھے کر کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں اور یہاں کپٹوں سے پکڑ کر نیچے کو پولڈ کر دیں اس طرح کرنا ہے یہاں سیدھا کر دینا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے اپنے دو تین سیکنڈ کے لیے پھر نیچے کو دبانا ہے سارا جو وزن ہے اس کے پاؤں پر جائے گا اس طرح کر کے سوڑ دینا ہے پھر آپ نے اس طرح پریس کرنا ہے اس طرح کر کے اور کوشش کریں کہ جب آپ اس طرح پاؤں کے اوپر سارا وزن جا رہا ہے اس طرح نیچے کو پریس کر دیں گے تو کسی کو کہیں کہ یہ جو حصہ ہے یہاں سے دونوں عاتوں سے اس طرح اوپر کو اٹھائیں اس طرح اوپر کو اٹھائیں اس طرح تو یہ پاؤں پر بھی وزن دے گا اور کمر اٹھانا بھی اپنی سٹارٹ کر دے گا اس طرح کر کے اس طرح اور کسی کو کہیں کہ یہاں سے اوپر کو اٹھائیں یہ تو تھوڑی سی ایکسرسائز ہوگی ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ نے بچایا یہ ابھی بھی ہم کروارے ہیں ابھی جو آپ کو ایکسرسائز بتائی ہے یہ شروع میں سٹارٹ میں جو ہم نے دو سال پہلے وزیفہ کو قرمانی سٹارٹ کی تھی تو ابھی تک یہ والے بھی کرواریں ہوں اور بہت زیادہ ہم نے سٹارٹ کر دی ہیں کافی سارے پوائنٹس ہیں کافی سارے ٹرکس ہیں جو کہ اب ہم ہزیفہ کو کروارے ہیں لیکن ابھی ہزیفہ جوہ اتنی کر کے تھگیا ہے تو میں ایک ویڈیو میں اتنی زیادہ وزیفہ کے اوپر کر نہیں سکتی تو ہر ویڈیو میں آپ کو تھوڑے تھوڑے پوائنٹس بتاؤں گی میں سپیشلی جب بچہ نیک ہولڈ کرنا شروع کر دے گا تو سمجھ لے بچہ جو ہے نا وہ ریکاوری کی طرف اس نے سفر سٹارٹ کر دیا تو اکیلی میں نیک ہولڈنگ کی آپ کو بتا نہیں سکتی ازیفہ بڑا ہو گیا ہے تو میرے ہسپن رات کو آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کے ازیفہ کی نا نیک ہولڈنگ والی آپ کو ساری ایکسسائز ایک ویڈیو میں بتا دوں گی آپ کو تو آپ وہ لازمی گھر میں جو گھر میں آپ کروا سکتے ہیں میں آپ کو وہی چیزیں بتایا کروں گی کیونکہ جو ڈاکٹر کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں جو گھر میں ہم کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم لازمی شیئر کریں گے تو یہی آج کی ویڈیو تھی ملتے ہیں پھر کل کی ویڈیو میں اللہ حافظ